اسلام علیکم ڈیور سٹرینٹس آج ٹین کلاس کے میتھ ایکسرسائز نمبر ٹو پوائنٹ سیون کواشن نمبر وان آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوئے ہوں آپ کی بک پہ لکھا ہوئے سالو دا سالو کریں دا فالوینگز نیچے درج کی ہوئی کونسی درج کی ہوئی سیملٹونیس ایکویشنز ایسی ایکویشنز جن کو با یک وقت ایک ہی وقت ساتھ ساتھ سالو کیا جائے سٹرینٹس آج کرتے ہیں سٹرینٹس یہاں پہ لکھیں گے سلویشن سلویشن لکھا اب میں اس کو نام دوں گا x پلس y is equal 5 ایکویشن نمبر وان کا نام دوں گا اس کو ایکویشن نمبر وان کا نام دوں گا کرتے ہیں سلویشن نمبر ud ایکس پلس وائی ایس ایکوال فائیو یہ ایکویشن نمبر ہم نے ون لکھی تو بیٹھا اس میں سے ایکس یا وائی کو ہم نے سیپرٹ کرنا ہے میں ایکس کو کر رہا ہوں ایکس ایکوال فائیو مائنس وائی اب ایکس کی ویلیو ہمیں فائنڈ ہو چکی ہے ایکس سیپرٹ ہو چکی ہے تو ہم یہاں پہ اس کو نام دیں گے ایکویشن نمبر تھری کا تو سرینٹس اب اب ہم نے اس ایکس کی ویلیو فائیو مائنس وائی کو ایکویشن نمبر ٹو میں پوٹ کرنا ہے ویلیو آف ایکس ان ایکویشن کس میں بیٹھا ٹو میں ایکس ایکس ایکویشن نمبر ٹو مرے پاس ہے کیا ہے ایکس سکیر مائنس ٹو وائی مائنس فورٹین اس ایکوال زیرو تو سو گیٹ اب اس میں ی vas Bert کرتے ہیں جی اس کی ویلیو مارے پاس ہے فائیو مائنس اس ، ایکس کی جگہ میں کرتے ہیں فائیو مائنس وائی یہاں پہ سکیر ہے تو یہاں پہ ہول سکیر لکھیں گے مانس لکھیں گے 2Y-14 is equal 0 اب بیٹا جانے اس فارمولے کو open کریں گے یہ ہمارے پاس فارمولہ ہے A square میں لکھتا ہوں A یا X-Y whole square جو equal ہے X square plus Y square minus 2 XY کے تو سٹوئینٹس یہ ہمارا فارمولہ ہے اس سے open کریں گے تو ہم first element کا square لیں گے 5 کا پھر آگے plus second کا لیں گے Y square پھر minus 2 لکھے گے فارمولے کا first اور second دونوں elements کو ہم multiply کر دیں گے minus 2Y same آجے گا minus 14 same آجے گا equal 0 کر دیں گے اب بیٹا جانے 5 5 time ہو جگا 25 plus Y square minus 5 2 time 10 Y minus 2 Y minus 14 is equal 0 اب بیٹا جانے Y square minus 10 minus 2 minus 12 Y plus 25 minus 14 plus 11 is equal 0 اب بیٹا جانے اس کو factorize کریں گے تو اس کے factorائیں گے Y square minus 11 Y minus Y plus 11 is equal 0 یہ دیکھیں بیٹا اگر ہم یہاں پہ multiply کریں first کو last کے ساتھ تو ہمارے پاس آ رہا ہے 11 Y square plus میں آ رہا ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے minus 12 Y تو بیٹا ہم نے factor لیے minus 11 Y and minus Y تو بیٹا ان کو اگر ہم multiply کریں تو ہمارے پاس آنا چاہیے 11 Y square minus minus یہ plus 11 1 time 11 Y Y time Y square اور اگر بیٹا ہم ان کو add کریں تو ہمارے پاس minus 12 آنا چاہیے minus 11 minus 1 minus 12 Y سو یہ ہمارے factor ہیں اب بیٹا میں اس کو انڈر لین کر رہا ہوں جو آپ نے کرنا نہیں ہے صرف آپ اس میں آنے کے لیے یہ آپ نے اس میں صرف کامل لینا ہے اس میں صرف Y کامل into Y minus 11 اور minus 1 Y minus 11 equal 0 یہ دیکھیں بیٹا جانے Y minus 11 Y minus 11 دونوں سیم ہیں تو یہ کامل آجے گا Y minus 11 اور into میں combine کر دیں گے اس کو Y minus 1 کو اور equal میں 0 تو بیٹا جانے اب ہم اس کو سبگٹ کرتے ہیں Y minus 11 equal 0 کیا اور Y minus 1 equal 0 اس میں سے بیٹا جانے Y کی value ہم نے 11 find کی اور یہاں سے ہم نے Y کی value 1 find کی now اب بیٹا ہم نے یہ Y کی value ہمیں find چکی ہے جو کہ ہم نے put کرنی ہے کس میں put کرنی ہے یہ بیٹا equation number 3 میں put کرنی ہے now putting the value of Y in equation کس میں بیٹا جانے نہیں number 3 میں so that اب equation number وہ ہے کیا وہ ہے ہمارے پاس X is equal 5 minus Y اور یہاں بھی لکھوں گا الگ سے کیونکہ ہم نے Y1 بھی ہے اور Y11 بھی ہے یہ دونوں values ہم نے put کرنی ہے اس equation میں X is equal 5 minus Y تو students اب ہم نے Y کی value 11 جو ہے Y کی جگہ میں put کرنی ہے تو X is equal 5 minus 11 X is equal minus 6 اور یہاں بھی بیٹا جانے کیا کرنا ہے یہاں بھی Y کی جگہ پہ ہم نے یہ Y کی value 1 put کرنی ہے تو اس طرح X is equal 5 minus 1 so X is equal 4 تو اب ہم نے بیٹا جانے اس کو order pair میں لکھنا ہے thus the solution set وہ کیا ہوگی بیٹا وہ ہم نے order pair میں لکھنا ہے پہلے X کی value لکھتے ہیں minus 6 جو ہم نے value پہلے Y کی find کی ہے جو اس میں put بھی کی ہے وہ 11 اس کے بعد بیٹا جانے X کی value 4 لکھتے ہیں اور جو value ہم نے پہلے Y کی find کی ہے اور اسی equation میں ہم نے put کر کے X کی value find کی ہے وہ لکھتے ہیں 1 یہ بیٹا بن گے اس کے order pair تو بیٹا جانے چلتے ہیں پھر سے واپس شروع سے بیٹا جانے یہ ہمارے پاس 10th class math 2.7 question number 1 پیٹا ہے ہمارے پاس 2 equations ہے اس کو میں نے 1 کا نام دیا اور اس کو میں نے 2 کا نام دیا first we write the equation number 1 پہلے میں نے equation number 1 نہیں کی اس میں سے X کو separate کیا اور X کی value 5 minus Y جو ہے یہ equation number 2 میں دی اب X square میں تھا تو یہ اس کا square آگیا تو ہمارے پاس یہ فام بنی اس کو میں نے plus minus کیا اور یہ میں نے y square minus 12 y plus 11 equal 0 میں فائنڈ ہوا تو اس کو factorize کیا یہ میں نے 1 ڈرلینڈ کیا ہو ہے آپ نے اس میں سے کام لی اور اس میں سے کام لیا y اور اس منس 1 کام لیا تو اس کو منس 1 کو میں یہاں پہ کام لے لیا اور یہاں پہ منس یہ y اور یہ منس 1 یہاں پہ equal 0 میں نے الگ separate کیا اور equal 0 کے کیا اور فائنڈ کی اور اب یہی ویلیو میں نے پھر سے equation number 3 میں پھٹ کر دی جو equation number 3 میں پھٹ کیا تھی x is equal 5 minus y یہ y کی value 11 اور y 1 یہ الگ الگ میں دیکھیں y کی جگہ پہ 1 اور y کی جگہ پہ 11 put کیا ہے اور ہم x کی value minus 6 and 4 فائنڈ کر لی اور ہم order pair میں لکھنا ہے یہ x کی value ہے یہ y کی value ہے یہ x کی value ہے یہ y کی value تو اس طرح ہم نے order pair میں ضرور لکھنا ہوتا ہے تو یہ اس کا سوشی سٹھو ہوا یہ ہمارے question مکمل ہے تو students اس سٹیپ کی بیٹیانی سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کیجئے گا میں ضرور آپ کو explain کروں گا دعا میں یاد رکھئے اللہ اللہ آپ کو خوش رکھ خدا حافظ